نمازکار خبروں کے پیچھے میں آپ کا سواغت ہے میں شادہ ملک ہر روز کی طرح ایک بار پھر حاضر ہیں سینئر اینالیسٹ کرائیم اینالیسٹ گیانشور کے ساتھ آج ہم بات کریں گے تب کے بیہار کی جب جھارکھن بیہار میں تھا انیس سو بیرانوے چورانوے کا دور تھا اس سمیں جمشید پور میں لگتار گینگوار ہو رہا تھا اور اس نے ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے کہ تب مکھ منتری تھے لالو پرساد یادو اور ٹاٹا کمپنی یہ کہنے لگی تھی کہ جمشید پور میں اب ٹیسکو بند کر دیا جا سکتا ہے تو یہ پورا معاملہ کیا ہے گیا نشور دیکھیں صداف آج ہم اور آپ جب جھارکھن بٹ گیا تو یہ روتے ہیں کہ بیہار میں کوئی بڑی انڈسٹری نہیں ہے ہے بھی اور جب بیہار بڑا نہیں تھا جھارکھن اور بیہار تب سات تھا تب ہم سان سے کہتے تھے ٹاٹا سٹیل اور ٹیسکو میرے پاس ہے تو جھارکھن بیبھاجن کا دنس ہم نے سیلا ہے آپ نے بھی سیلا ہے پہ تیک بیہار کی لوگ آپ جس دور میں ہمیں لے جانا چاہتے ہیں یا ٹائری کے زندپندوں کو آپ نے دیکھا ہے یہ دیکھیں نائنٹین نائنٹی ٹو سے لے کر نائنٹین نائنٹی فور کی کہانی ہے لالو یادہ 1990 میں مکہ منتی بن گئے تھے بے کھٹک کہیں تو اپراہ پڑا تھا پولیس تھوڑی دھیلی پر گئے تھے پتنا کو نینتیت رکھنے کی تمام کو سسکھی جاری تھے جیلے ہی بے کھٹک جمسید پور شہری جسے جمسید جی تاٹا نے بسایا تھا اور تاٹا اس ٹیل کھولا ٹسکو اس کے بعد اور بھی کئی انڈسٹریٹ پلٹس آنے ہیں بیہار ابیواجت بیہار کا سب سے بڑا انڈسٹریٹ اٹھا ہو تو جمسید پور میں گینگ بار اور یہ گینگ بار کی شروعات ہوئی دیکھ یہ کوئلانچل میں تو چل رہا تھا دھنباد میں کوئلہ کو لے کر چل رہا تھا لیکن یہ جمسید پور میں ٹسکو کے سٹیپ کو لے کر دو یہ گینگ بار اتنی تیجی سے دھرگا جس کی آپ امید ہی نہیں کر سکتے تھے اور حالات بہت ہی بے کھولتے ہیں اتنی بیچائنی ہو گئی تھے کہ تب ٹاٹا اسٹیر کے ملونگ ڈائیکٹر تھے ٹسکو کے جمسید جے رانی جے جے رانی انہیں لالو یارنت کو کہنا پڑا تھا کہ جمسید پور کے حالات ایسے ہی رہے تو ہم جمسید پور سے مطلب ٹسکو اور ٹاٹا اسٹیر اپنا بڑی عویشتر پانٹھ لے آپ اس حالات کو نیانتت کیسے کیا جائے ان دنوں میں جمسید پور کی شرکوں پر دن دہا نے کھول با رہا تھا کوئی روک ٹکویں کوئی دو سو کلو روپے کا اسکرائپ کا بزنس تھا اور اسی پر کبزک کی نائی تھی اس میں کئی اپنا دیگلوں سامیل ہو گئے گرم نالائی کی رو تھا اور اسے چنوٹی دیتی بہت تیجی سے اگرے ہدایت کھان نے ہدایت کھان کون تھا براہی گوڑ لوکنگ سوپٹ سپوکن لڑکا تھا ان کے پیتازی انیت اللہ خان جمسید پور کے سب سے نامی فروٹ سے لگتے فل بھی لیتا تھے انیت اللہ خان تو اچانک سے ہدایت کھان اس سکرائپ کے گینگ بار میں شامیل ہو گیا اور پھر تو کبھی تھما ہی نہیں جمسیدوں میں اتنی ہتیاں ہو رہی تھی مت پوچھئے دیکھیں اگر ہم بڑی ہتیاں کی بات کر لیں تھاکو جی پاتھک مالے گئے جانتہ دل کے بڑے مانندے لیدر تھے سونا سنگھ مالے گئے بیللون ٹرانسپورٹر تھے ٹرانسپورٹر کو اس لئے درائے جاتا تھا کہ ٹرانسپورٹر دوسرے گینگ ٹریک نہیں مطلب ٹرانسپورٹر بھی کبزان ہونا چاہیے ٹی پی سنگھ جمسید پو ٹرانسپورٹر کے پریسیڈن تھے انہیں بھی دینداریں پھونٹیا گیا اور شہر میں جمسید پو شہر میں ہڈائیت خان سمبو سینگ کللو سینگ تمام اتنے گینگس تک کھڑے ہو گئے گینگس تک کھڑے ہو گئے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کیا حالات ہیں سب کی دعوے داری اور ٹسکو میں آنا جانا چاہے وہ ان کی ادھیکاری ہو چاہے اسرامک سنگتن کی لوگ ہوں ٹسکو کے ادھیکاریوں کو نشانہ بنائے جانے لگا ٹی اے گوبا برہی اٹسکو ٹسکو کے اوفیس اتر انہیں دیندارے بھون دیا گیا اس کے بعد بہت ہی سمان کے ساتھ جن کا نام لیا جاتا تھا بیجی کو پھال ٹسکو برکس ان کے پریسیڈنٹ انہیں دیندارے گوڑیوں سے چھلنے مطلب حالات اتنے بگل چکے جمسے پور بیکار پرمیز تب سپرٹنڈنٹ پولیس جمسے پور بیک لیکن وہ وہاں را کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے اور جتنی کاروائی وہ کرتے تھے اپراد اتنا ہی گینگ بار اتنا ہی بڑتا ہے آرومپوں کی گھیرے میں بھی آ رہے تھے تب ہی جے جے ایرانی نے ٹسکو کے منڈنگ ڈریکٹر نے فیصلہ کیا کہ ہمیں تو بات اب لانوزادب سے کرتی ہو اور دو ٹک بات کرتی ہو کہ آپ کو جمسے پور میں ٹسکو اور ٹاٹا اسٹیل کو رکھنا ہے کہ نہیں تو جب جے جے ایرانی نے یہ بات کریں تو ہم گاوہ مچ گیا یہ بہت بڑا ہے کہ ایسے ہی لانوزادب بہت اپراد اور جنگل لازو یہ جمال شکریہ میں آ رہے تھے اور ویسے میں ٹسکو اور ٹاٹا اسٹیل جمسے پور چھوڑ کر چلا جائے تو پھر ڈو اڈائی کی اسٹیل میں تو اب شوال یہ پیدا ہوا کی جمسے پور کی کمان کسے سو جو گھنٹوں میں چلتے پرویج ہے جو تب ایس پی تھے ان کی چھٹی ٹی ہاں تو اب کمان کسے دی جائے تو لالو یالک کے پاس ایک ماتر بگل پیخہ ڈاکٹر ازائی کمارکاز جو سٹی ایس پی پٹنا پہ اور پٹنا میں لگتار انکاؤنٹرس کر رہے تھے بہت سارے پٹنا ہاں بلکل لمبے کٹ کاتھی کے دیکھنے میں ایکٹر کی کرا بعد وہ انہیں نوکری بھی چھوڑی دیا پکاہ تاٹا کی نوکری بھی کری بھی انٹی بھی بنے تو لالو یالک کے پاس سمیت بگل پھتے ڈاکٹر ازائی کمار کو جم سیٹ پو کا اس پی بنانے کا پیسٹہ کیا گیا کیونکہ نتیجے دینے کے لیے سمائے نہیں تھا گھنٹوں میں نتیجہ جانتیم ایک طرح سے لالو یالک میں چھوڑی اور یہ دکھنا چاہیے تھا ہاں جم سیٹ پو سے لے کر پٹنا سے لے کر ڈلی سے لے کر ممبائی ٹک میں جم سیٹ پو کے حالات کو بگری حالات کو نیرتک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سرکار کا پریاز جو ہے یہ ماندار ہے تو ڈاکٹر ازائی کو اب وہاں جانا ہوا اب لالو یادب کے سامنے دھوری چناتے تھے ڈاکٹر ازائی جم سیٹ پو بھیجے جا رہے ہیں تو پٹنا کون سبھالے پٹنا کون سبھالے اور یہی پٹنا کی حالت بگری تو بیہار کی راہدھانی کی حالت بگری ہوئی کہیں جائے ڈاکٹر ازائی کمار نے بہت حد تک اسے سمالنے کی کوشش کری تھے تو پھر آر ایس بھٹی پٹنا میں لائے گئے سی ٹی ایس پی کے روپ میں وہ بھی ڈاکٹر ازائی کمار کی طرف بہت کرک انسان تھے لیکن تب تک مانبادھکار کا بھی آگیا تھا اور گنگا ایسنان کرانے کے لیے بھٹی ہاں کنکا کنکا گنگا ایسنان کر آیا اور ازائی کمار ٹاوکنگ باتشت میں بھی انہیں جم سیٹ پو بھی جا گیا تو ازائی کمار نے جم سیٹ پو جاتے ہیں جو دونوں اور کے گینگستر تھے ان پر ٹھوکر ہیں دیکھیں لیڈر کا کیا انپیکٹ ہوتا ہے یہ بھی باتیں ازائی کمار نے جیسے ہی پٹنا سے جم سیٹ پو کے لیے رفتار پکری آجیں گینگستر جو جم سیٹ پو کی شرکوں پر لاس بچھا رہے تھے وہ بھاگ دے انہیں معلوم ہو گیا کہ اب ایک ایسا جو میری لاس بچھا دے گا سامت ہے میری لاس بچھا دے گا تو 1994 میں ڈاکٹر ازائی کمار ڈاکٹر ازائی کمار ڈاکٹر 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 ہمیں کہا گیا کہ اس کی مطمئن ہو گئی لیکن لاسکہ ہمیں 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 پرسو ڈیکے اومیو شرما اور فومی مارا گیا راجے اس پگلا سندھا گر میں مارا گیا برسنگ بودھرا پرسو ڈیکے تلکا گر میں مطمئن مارا گیا اس کے دو ساتھی گنجن مچھوہ اور سنجے بھاگنے میں سفل رہے تھے گنجن مچھوہ کی موت بھی باری بھی باری سے ہو گئی بوکاروں کا اپرادی بھولا سنگھ بھی جب سیدپور میں ہی مارا گیا تو یہ انکانٹس لگا تھا ہاں لگا تھا تو ڈکٹر ازہ کمان نے جو وہاں کیا اس سے ٹسکو مینجمنٹ اور ٹاٹا ایسٹیل اور گو جو جب سیدپور سہا سے باہر جانے کی بات کر رہے تھے جیزی ہیرانی نے جو لالو یادہ کو کہا تھا بھولا ہوں لیکن دونوں گروہ کے جو ہیرو تھے بلین والے وہ نہیں پکڑے گئے کہ کوئی اتنی دور بھاگ گیا تھے ہزار کھان اتنا دور بھاگ کہ پوچھئے مات کسی نے کہا پاکستان بھاگ گیا کسی نے کہا بھانگلہ دیس بھاگ گیا کیونکہ اس کا کوئی لیکن اس کے گروہ کا نام اور نشان نے بھی رہا بھی تو کوئی اس کا ایکٹیو میمبر یک کرنے کیسی تیم میں نہیں تھا کہ ہاں ہدایت کھان کا ندیس آیا ہے آپ کو یہ کرنا ہے یہ سکرپ انہیں کی ہوگی یا اس یہ سکرپ کوئی دوسرا یوں کھائے گا ڈاکٹر آزہ نے پوری طرح سے انہوں کا ایک طرح سے دیکھائے تو ڈاکٹر آزہ کمار ہڈائیت کھان کی تلاشت کرتے کرتے پٹنا آ گئے تھے اچھا وہ خبر ملی ہوگی ہاں اور خبر کیا ملی تھی خبر ملی تھی کہ لالو سرکار میں ایک منتری کے گھر میں ہڈائیت کھان چھپایا ہے ڈاکٹر آزہ کمار کے لیڈر سیپ میں پولیس وہاں چھاپا مارنے ہی بالی تھی کہ اس کے پر ہڈائیت کھان وہاں سے فران ہو گیا تھا اچھا مطلب یہ بات میں سچائی تھی ہاں یہ بات میں سچائی تھی اور اس کے بعد ڈاکٹر آزہ کمار نے جا کر بادیابتہ لالو یادب سے کہا تھا کہ دیکھئے آپ کے پھلا منتری ہڈائیت کھان کو سمجھ ہڈے رہے ہیں اس کے بعد ہڈائیت کھان کے لیے اور بھی مشیبت کی اسٹیتی پیلا ہو گئی تھی خیر تو ڈاکٹر آزہ کمار نے نوکری چھوڑ دیا ڈاکٹر آزہ کمار نے نوکری چھوڑ دیا ڈسکو اپلا ڈکاری ہو گیا موسیقی اب اس کی پیسیتی جو بھی رہی انہوں نے ہمیشہ یہ ہی بتایا کہ ٹھوڑے ہری ایم بیسنس بھی تھے تو لیکن ہڈائیت کھان پکیا نہیں کیونکہ تورا ہڈائیت کھان جب پکیا ترب گیا جب وہ سانت بیٹھ گیا تھا آج آباد میں پکڑا بھی ہاں وہ پکڑا گیا چلائے وہ پکڑا گیا پندرہ مئی دو ہزارت دو کو مطلب آٹھ سال بار اور کہاں سے کول گاتا کے سیال در سے وہ ایک فریک میں لگاتا رہ رہا تھا اور وہاں کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہاں سے وہ پکڑا گیا تب اس کے نام سترہ مڈر کے کیسے تھے مرڈر اور انپکال کے لیکن اتنا چلا یا کہیں کہ پولیس کی کمدوری جو بھی آپ کرنے کی جس نے جمسیت کو تھر رہا دیا وہ بہت دنوں تک جیل میں بند نہیں رہا 2003 میں وہ بیل پر باہر آ گیا لیکن بیل پر باہر آنے کے بعد اس نے کلائیو کی دنیا سے اپنے کو دور کر دیا اور وہ ابھی اب نیتاگری میں شامل ہو گئے کونگریس پارٹی میں رہے شاید کونگریس پارٹی میں ہے انہوں نے چناؤ بھی لڑا سفلتہ اب تک نہیں ملی ہے انجام شیچ پو سے چناؤ جتنے کی کوشش کی ادھر ڈاکٹر عزائی کمار بھر بھی رہنیتی میں بکٹر عزائی کمار جب دسکو سے انہوں نے پالی اٹھو ڈی کی ھپی ایس استحفاد کی رہا پھر دسکو جوائن کیا ٹسکو سے پھر ہاں پھر پلٹکس جوائن کیا درمینگ وہ اپولو ہسپٹل بھی گیا اپولو یا میکس میں وہ جورے تو وہ وہاں بھی گیا اس کے بعد پلٹکس جوائن کیا اور یہ جمسیتو سے ایم پی بھی بنے میمبر آف پالیا میں بھی بنے اس کے بعد میں بیہار پڑیس کونٹر بیہار کریں جبکہ ڈاکٹر ازائے کمار بیہار کے نہیں تھے ڈاکٹر ازائے کمار بیہار کے نہیں تھے لیکن ان کی پوپلیلیتی آج بھی آپ کو لانے دنوں کی لوگوں سے بات کریں گے تو لوگ پٹنا میں رفتر ازائے کمار کو جمسید پو میں رفتر ازائے کمار کو یاد کریں گے اور ڈاکٹر ازائے کمار جب چناؤ لڑ رہے تھے جمسید پو سے میمبر اپالی آمین کا تب لوگ ان کے سواگت میں ایسے جھوم رہے تھے ٹھیک ہے بعد میں ہاں بھی گئے لوگ ایسے جھوم رہے تھے کہ پوچھئے مر سمجھے پوچھئے مر پہلی بار ان کا جو سواگت ہوا تھا رہنڈیتہ بننے کے بعد تو اس کے بعد میں جھارکن پردیس کاؤنگریس کمیٹی کے اجٹ نوٹ کیے گیا لیکن کیا ہوا مہبھنگ ہو گیا یادی مہبھنگ نہ ہوا ہوتا تو پچھلے سال چناؤ ہوا جس میں مہارکت بندن کی جیت ہوئی اور ہیمن سورین مکھمند بنے تو جھارکن پردیس کاؤنگریس کامیٹی رجل چھوٹے تو ساید ڈکٹر عزیر کمار کی کسمت بھی کھل گئی ہوتی اب وہ آم آدمی پارٹی کے ساتھ چلے ہوئے ہیں لیکن یہ ڈکٹر عزیر کمار ہیں جنہوں نے تاٹہ کو جا کر سانت کیا جمسیٹ کو جا کر سانت کیا اور تب سانت کیا جب ٹسکو کے مینجنگ ڈریکٹر زیزر ڈیرانی میں یہاں ڈھمکی ڈیڈی تھی کہ اب ہم اس کو کو بند کر دیں گے تو ہیڈائیت خان پر اور بھی بہت سارے کہانی ہے وہ بھی سنائیں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کیسے ٹاٹہ جلا اور کیسے ٹاٹہ بچا لالو یادر کو کیا کرنا پڑا کس طریقے سے وہاں گرم نالا اور ہیڈائیت خانگیروں میں مطبیل ہوئی اور اور پھر وہ دور بھی آیا جب آپ رادیوں کی بندگیں خاموس ہو گئی ڈرکر مارک خاموس ہو گئی اور اس کے بعد پولیس کے بندگوں نے لاس بچھا دیا اور جو گروہ تھے وہ سماعت کر دیا گیا لیکن بعد کے دور میں پھر جمسیٹ پر میں کئی طریقے کی گروہ پہلا ہوئے ہیں اس کی چچا بھی ہم کریں گے کہ کس طریقے سے کھلے سے گروہ سامنے آیا اور بھی کئی گروہ سامنے آئے وہ بھی ہم بتائیں گے اس طرح کی بہت ساری کہانیاں لے کر ہم پھر آپ کے سامنے ہر روز رات نو بجے حاضر ہوں گے گیا نشور ہمارے ساتھ ہوں گے جو آپ کو نئی کہانیاں ایسے ہی سنا دے رہیں گے تب تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں دیکھتے رہے ہمارا ویڈیو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں فیس بیو پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں ہمارے